اوزباللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو پرورو درود برور کریم صلی اللہ علیہ وسلم برورا فیال کر شہر برابی جنیوس ملک عدیم استاد سنی جاک جپان والے ان کی چھتے آپ کی خدمت میں برائے راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی دوستو میں اپنے چاہنے والے پیار کرنے والے خصوصا شہر برا اور برنے ملک مقیم حضرات اور شکین حضرات سب دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں جی دوستو اس وقت میں موجود ہوں میں نے آپ کو تھوڑی در پہلے بتایا تھا کہ پنجاب چیمچین استاد سنی جاک جپان والے ان کے چھت کے جو بریڈر تبوتر ہیں ان کا میں شوق کروا ہوں گا اس وقت دوستو میں ان کے جو گھر میں اس وقت موجود ہوں اور ان کے جو بریڈر کو سیٹ اپ ہے وہیں سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں جی دوستو میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی روشنی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن وہ بھی انشاءاللہ وہ لائٹ کے ساتھ آپ کو خبر کریل کروں گا یہ جی دوستو میرے سامنے موجود ہیں جی استاد سنی جھڑ صاحب جپان والے جی اسلام علیکم سنی بھائی کیا حالا جی مالیکم اسلام علیکم جی پہلے ماشاءاللہ آپ نے شوق کروایا آپ نے شگردگاہ ماشاءاللہ لوگوں نے بہت پسند کیا تو اور اب ہی آپ کی چھت پہ آئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ آپ کا بریڈر سیٹ اپ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ شوق کروا رہے ہیں آپ ہمیں جو ویڈیو سے پہلے بھی میں نے آپ کو دکھائیں آپ نے مجھے جی سنی بھائیں گے کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان آتے ہیں پکھے آپ بند کر دو یہاں کیونکہ آواز رہی ہے نا اچھا سنی بھائی آپ جی پان سے آتے ہیں تقریباً دو تین سیزن میں آج سال میں دو تین مدبہ آ جاتے ہیں کبوتروں کے لیے اچھا کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ بعض وقت اللہ تعالی نے آپ کو اللہ کے دی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ جیتے ہی رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ جیتے ہی رہے ہیں تو آپ کو کبھی یہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی یہ ہو کے یار ہار جائیں گے تقریباً میرے خیال میرے خیال سے کوئی اسی ہزار نبی ہزار گادو ٹکٹ ہوگا نہیں زیادہ ہے زیادہ ٹکٹ ہے تو تقریباً یہ کیسا لگتا آپ کو کبھی بس یہ پاکستان میں زیادہ خوش رہتا ہوں ادھر میرا یہ شوق ہے زیادہ سال میں پانچ چھ دفعہ میں آ جاتا ہوں ایک دو دفعہ نہیں پانچ چھ دفعہ اور مطلب کے میرا یہ چکر لڑی جاتا ہے اور یہ پرندوں کی وجہ سے یہ ہے زیادہ مثلا کہ آتے ادھر گھر بڑوں کرائن میں کام دیتا ہوں اور کبوتروں کو دیتا ہوں زیادہ دیتا ہوں یہی میں نے ایک در دیکھا بھی تھا ماشاء اللہ آپ کو دیکھتا ہی رہا ہوں تو ماشاء اللہ آپ کبوتروں کو ٹائم جو وہ زیادہ دیتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ کی جیت کا جو کریڈٹ ہے وہ یہی ہے ماشاء اللہ جیت رہے ہیں اور اسی وجہ سے جیت رہے ہیں خود محنت کرتے ہیں اچھا وہ سنی بھائی ایک بات ہے جو دوستوں کو میں نے ایک دن بتائی بھی تھی آپ کے موں سے سننا جاتا ہوں کہ جس دن صبح سٹیمپیں لگانی تھی یعنی کہ میرا خل دوسری پھر تھی تو جس دن آپ کی گاڑی پنکچر ہوئی تھی تو اس دن آپ کے ساتھ بڑا ڈیفیکلڈ وہ سچویشن تھی آپ نے نہیں مجھے بتایا لیکن مجھے پتا ہے تو ذرا اپنی زبانی بتائیں کہ آپ نے کیا ڈیسیئن لیا اس دن تو کیا ٹائم تھا ذرا پورا بتائیں نا دوستوں کو پونے چار بجے کا ٹائم تھا صبح کا صبح کا جی تو جا رہے تھے فیسابہ روڈ پہ فیسابہ روڈ پہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اچھا میں نے کہا آپ کیا بنے گا اچھا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ پھر ایک چیز مل گئی دس منٹ ہوا بھریں اس کے ساتھ گاڑی کے ٹائر میں دس منٹ گاڑی چلیں اچھا پھر وہ گاڑی کا وہ ہو جائے ہوا نکل جائے پھر اس کو بھریں اس طرح مطلب کے دس دس منٹ گاڑی چلا کے دس منٹ ہوا بھر کے تو الحمدللہ بڑی مشکل سے پہنچے اگر جا کے پھر سبوتروں کو اچھا دو چھتیں تھی ایک چھت یارنال بہارہ تھی اور ایک آپ کی جو شگید کی چھت تو آپ نے ایک چھت پر جانا تھا یعنی کہ دونوں چھتوں پر جانا لیکن گاڑی پنکچر ہونے کی وجہ سے پھر میں ادھر نکل گیا تھا اچھا تو ٹائم پر چلے گئے ٹائم پر تھوڑا سو لیٹ ہو گیا تھا میں آدھا گھنٹا یعنی کہ اگر وہ ہوتا ہے کہ میسہ اب جس طرح ہوگا تو میں نے تو سوچا بڑا کام خراب ہو گیا کام خراب ہو گیا لیکن مجھے اکل ہم مجھے کام سے رہ گیا تھا صحیح یہ اچھا ہے یہ دوستوں میں آپ کو ایک مطبع پھر سنی بھائی کا تعرف کروا دوں یہ جی استاد سنی جٹ صاحب ہے جی جی پان والے جن کے بریڈر کبوتروں کا شوق کروا دے ماشاءاللہ پنجاب چیمپن کا جو اعزاز انہوں نے حنصل کیا ہے چھت یارہ نال بہارہ سے یہ جی ان کے ہم آپ کو بریڈر کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا وہ ایف سیونٹین کبوتر در آصف کی طرف اس کا باپ ہے صحیح ایف سیونٹین اور سکسٹین جو دکھائے تھے یہ جی دوستو ایف سیونٹین ابھی چیمپن کبوتر دکھایا تھا ہم نے تھوڑی تیرے پہلے آصف لانا صاحب کی چھت پہ یہ جی اس کا باپ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کا باپ ہے اور یہ اس کی رائز ہے اس کا باپ ہے یہ جی دوستو میں اس چیمپن کبوتر کا باپ دکھا رہا ہوں ایف سیونٹین اور سکسٹین یہ ماشاءاللہ وہ کبوتر ہیں جو ہارڈ میں تقریباً چھے چھے بجے کی پھرتے ان کی بازیوں میں ہیں عام پھرتے نہیں میں بتا رہا آپ کو بازیوں کی پھرتے بتا رہا ہوں یہ اس کا باپ ہے ماشاءاللہ میں نے سینی بھائی سے کہا تھا کہ اس کبوتر کا میں شوق کر رہا ہوں اور دوستوں کو بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی دھر دھم دکھاؤ اصل میں کبوتروں کی ایسی دھمیں ہوتی ہیں کہ جو کبوتر بریڈنگ میں ہوتے ہیں ان کی دھم چھوڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ اس کبوتر کی دھم دیکھیں ان کوئی پکڑی شکری نہیں ہوئی اکثر میں نے دیکھا دوست جو وہ پکڑ کے دھم دکھاتے ہیں تاکہ کہ ایسے لگے کہ جیسے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ بہت پیاری دھم ہے وہ کبوتر کی جو نا ورت ہے ماشاءاللہ جو کبوتر کی ہائٹ ہے جو اس کا قد ہے وہ ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ یہ اس کے ساتھ ماد ہے ہاں جی آری نہیں ہے ہاں بلکل ہے کلیر ہے جی آسر بھائی ذرا اس کو ویڈیو کو ذرا گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ جو باقی دوست ہیں وہ بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ اس کی تنبہ جی والیکم اسلام لالا جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو لالا جی کیا حال چلیں ٹھک ٹھک ہیں آپ کا چھوٹا بھائی ماشاءاللہ دیکھ لیں شوکر وارہ اچھا بولنے شروع ہو گیا ماشاءاللہ کافی بلکل یہ لالا صاحب کی بڑی گائیڈنس ہے میرے ساتھ ماشاءاللہ مجھے سکھاتے بھی ہیں لالا جی ماجد وان صاحب تو انہی سے میں ماشاءاللہ یہ سیکھ رہا ہوں سب کچھ خالچال پوچھ رہے ہیں لالا جی آپ کا الحمدللہ رب العالمین شکر اللہ کی دعات کا یہ ناظرین نے آپ کو پنجے دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ دوستو ماشاءاللہ ہر لیاس ہے ایک پرفیٹ بات چھڑیا سے نتی نمبر بھی پٹھی تے جی دوستو ابھی میں آپ کو دکیا ہی جوڑا کی تے جی دوستو میں ابھی آپ کو جی لالا جی یہ بریڈر کبوتر ہے سنی بھائی کے جو ایف سیکسٹین ہے سیونڈین یہ ابھی اس کے پیرنٹس دکھائے ہیں ہم نے آپ کو ابھی انتیس نمبر جو ماشاءاللہ پورے پنجاب ایک فیمس کبوتر ہے ماشاءاللہ بڑا مشہور کبوتر ہے یہ جوڑا بات چھڑیا سے کل میں یہ جی آپ کو بریڈنگ سیٹپ ہے ان کا وہ میں دکھا رہا ہوں اصل میں رات ہوگی ہے تو لائٹ کا تھوڑا سا سے ہے پرابلم آپ کو آپ اکتھap آپ آپ 구� موسیقی